اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن عبد الرحمن مغزومی سفیان ابو زناد عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں قیامت کے دن سب سے پہل کرنے والے ہوں گے لیکن ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد کتاب دی گئی تو یہ ان کا وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا اور جس میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ نے اس کے لیے ہمیں ہدایت عطا فرمائی وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں یہودیوں کا کل کا دن ہے اور نصاری کا کل کے دن کے بعد کا دن ہے واصل بن عبد الععلا ابن فزیل ابو مالک اشجعی ابو حازم ابو حریراہ ربعی بن حراش حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے پہلی امت کے لوگوں کو گمراہ کر دیا جمعہ کے دن سے تو اہل یہود نے ہفتاہ کا دن مکرر فرمایا اور نصاری نے تو اتوار کا دن تجویز کیا پھر اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا تو جمعہ کا روز عبادت کے لیے رکھا ارشاد فرمایا اب پہلے دن جمعہ کا ہوا پھر ہفتاہ اور پھر اتوار کا تو یہودی اور نثرانی لوگ ہم لوگوں کے ماتحت بن گئے قیامت کے دن ہم لوگ دنیا والوں میں سب سے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا یا عقوب بن ابراہیم یاہیہ بن سعید محمد بن حمرو عبیدہ بن سفیان حضرمی ابو جعد زمری روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین جمعہ کی نماز ترک کر دے تو اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا محمد بن معمر حبان ابان یہیہ بن ابو کثیر حضرمی بن لاحق زید ابو سلام حکم بن مینہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں کو باز رہنا چاہیے نماز جمعہ ترک کرنے سے ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے محمود بن غیلان ولید بن مسلم مفزل بن فضالہ عیاش بن عباس بکیر بن عشج نافع عبداللہ ابن عمر حفظاہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے لیے ہر ایک بالغ مرد کے زماح جانا لازم ہے احمد بن سلیمان یزید بن حارون حمام قطاداہ قداماہ بن وبراہ سمراہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر عزر شرعی تین جمعہ چھوڑ دے اس کو چاہیے کہ وہ ایک دینار صدقہ دے اور اگر ایک دینار نہ دے تو کم از کم آدھا دینار صدقہ دے سوید بن نثر عبداللہ یونس زہری عبدالرحمن عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ بہترین یعنی افضل دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے کہ اس روز حضرت آدم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اسی روز وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی روز وہ جنت سے باہر نکالے گئے اسحاق بن منصور حسین جعفی عبدالرحمن بن یزید بن جابر ابو عشعس سنعانی عوث بن عوث سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے اس روز حضرت آدم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور اس روز ان کی روح قبض ہوئی اور اس روز سور پھونکا جائے گا اسی دن بے ہوش کیا جائے گا پس تم لوگ مجھ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجو اس لیے کہ تم لوگ جو درود بھیجوگے وہ میرے سامنے پیش ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح سے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں خاک ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام فرمایا ہے انبیاء کے اجسام مبارک کو محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس سعید بن ابو حلال بکیر بن اشج ابو بکیر بن منقدر عمرو بن سلیم عبد الرحمن بن ابو سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا غسل ہر ایک بالغ پر واجب ہے مرد ہو یا عورت اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اور ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ عورت کی خوشبو ہو اتیباہ مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے واسطے آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے قطعباہ مالک صفوان بن سلیم حطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے روز غسل کرنا ہر ایک بالغ شخص پر لازم ہے حمید بن مسعداح بشر داوود بن ابو ہند ابو زبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان مرد پر سات روز میں ایک غسل کرنا لازم ہے اور وہ جمعہ کا دن ہے محمود بن خالد ولید عبداللہ بن علا قاسم بن محمد بن عبی بکر سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعہ کے غسل کا تذکرہ کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ آلیاہ میں رہائش کیا کرتے تھے آلیاہ وہ گاؤں ہیں جو کہ مدینہ منوراہ کے نزدیک انچائی پر واقع ہے اور وہ جمعہ میں آتے تو وہ لوگ میلے کچیلے آتے تو جس وقت ہوا چلتی تھی تو وہ ہوا ان کے جسم کی بدبو اڑاتی تھی اس وجہ سے لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی تھی تو جس وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ غسل کس وجہ سے نہیں کرتے ابو اشعس یزید بن زریع شعباہ قطاداہ حسن سمراہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس شخص نے بہتر کیا اور جس شخص نے غسل کیا تو وہ غسل کرنا افضل ہے حضرت امام نسائی نے فرمایا کہ حسن نے سمراہ سے اس حدیث کو نقل کیا ان کی کتاب سے اس لیے حضرت حسن نے حضرت سمراہ سے نہیں سنا اقیقاہ کی حدیث کو اور اللہ خوب واقف ہے عمرو بن منصور حارون بن محمد بن بکار بن بلال ابو مصحر سعید بن عبد العزیز یاہیہ بن حارس ابو عشعس سنعانی عوث بن عوث سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن اپنی بیوی کو غسل کرائے یعنی اس سے ہم بستری کرے اور خود بھی غسل کرے اور مسجد میں جلدی پہنچے اور امام کے نزدیک بیٹھ جائے اور وہ شخص لغو کلام نہ کرے تو اس شخص کو ہر ایک قدم کے عوض ایک سال کے روزے اور عبادت کا عجر ملے گا قطعباہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر نے ایک جوڑا کپڑے کا فروخت کرتے ہو دیکھا اور وہ ریشمی تھا کہ جس کو قطع بن حاجب فروخت کرتے تھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کپڑے کو خریدیں اور جمعہ کے دن اور جس دن باہر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پہنا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لباس کو وہ شخص پہنے گا کہ جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نہ وہاں کی نعمتوں میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس قسم کے جوڑے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو دیا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ کپڑا پہناتے ہیں اور پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتارد کے جوڑوں کے متعلق کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ جوڑا پہننے کے لیے نہیں دیا ہے پھر حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے بھائی کو پہنایا جو کہ مشرک تھا مکہ مکرمہ میں حارون بن عبداللہ حسن بن سوار لیس خالد سعید ابو بکر بن منقدر عمرو بن سلیم عبد الرحمن بن ابو سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معاہ کا گسل کرنا واجب ہے ہر ایک بالغ شخص پر اسی طریقہ سے مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اپنی وسعت کے مطابق عمرو بن عثمان بن سعید بن کسیر ولید عبد الرحمن بن یزید بن جابر ابو عشعس عوس بن عوس سے روایت ہے جو کہ صحابی تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بروز جمعہ گسل کرے اور اپنی بیوی کو بوجاہ جماع گسل کرائے اور نماز جمعہ کے لیے وہ جلدی کر کے مسجد پہنچے اور جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چلے سوار نہ ہو اور امام کے قریب یعنی صفے اول میں بیٹھ جائے اور خاموچ رہے اور بےہوداہ کلام نہ کرے تو ایسے شخص کو ہر ایک قدم پر ایک نیک عمل ملے گا نصر بن علی بن نصر عبدالعلا معمر زہری اغیر ابو عبداللہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جس روز جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو کوئی جمعہ کے واسطے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں پھر جس وقت امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے کتابیں لپیٹھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سب لوگوں سے پہلے جمعہ پڑھنے آتا ہے تو وہ شخص ایسا ہے کہ جسے کسی شخص نے مکہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کے واسطے بھیجا پھر جیسے کہ کسی نے بکری بھیجی پھر جیسے کسی نے بتخ اللہ کے راستہ میں صدقہ کی پھر جیسے کسی نے اللہ کے راستہ میں مرقی بھیجی پھر جیسے کہ کسی نے انڈا صدقہ کیا محمد بن منصور واضح پر فرشتے نماز کے لیے آنے والے لوگوں کو لکھتے ہیں جو شخص پہلے مسجد پہنچتا ہے تو اس کو پہلے پھر جو اس کے بعد مسجد پہنچتا ہے تو اس کو بعد میں لکھتے ہیں اس طریقہ سے جس وقت امام خطبہ کے لیے نکلتا ہے تو رجسٹر لپیٹ دیے جاتے ہیں اور فرشتے خطبہ سننے لگتے ہیں پھر جو شخص سب لوگوں سے قبل نماز جمعہ کو جلدی کر کے پہنچتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک اونٹ قربانی کرنے کے واسطے مکہ مکرمہ بھیجا پھر جو شخص اس کے بعد آنے والے کی مثال جیسے کسی شخص نے قربان کرنے کے واسطے ایک گائے بھیجی پھر جو شخص اس کے بعد آئے تو وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے قربان کرنے کے واسطے ایک مینڈھا بھیجا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرگی اور انڈے کا تذکراہ فرمایا ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس لیس ابن عجلان سمی ابو سوالہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حضرات لوگوں کو ان کے دراجات کے مطابق یعنی ترتیب سے تحریر کرتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک اونٹ قربانی کے واسطے بھیجا اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک مرگی قربان کرنے کے لیے بھیجی اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی نے ایک چڑیا قربان کرنے کے واسطے بھیجی اور بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی نے ایک انڈا صدقاہ کرنے کے لیے بھیجا ہو قطعباہ مالک سمئی ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور مسجد چلا جائے یعنی سورج کے زوال کے بعد پہلی گھڑی میں چلا جائے تو اس شخص نے گویا ایک اونٹ قربانی کے واسطے بھیجا اور جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد جائے تو اس نے گویا ایک گائے بھیجی اور جو شخص مسجد تیسری گھڑی جائے تو اس شخص نے گویا کے اللہ کے راستاہ میں ایک بکری بھیجی اور جو شخص چوتھی گھڑی میں مسجد جائے تو اس نے گویا کے ایک مرغی اللہ کے راستاہ میں بھیجی اور جو شخص پانچویں گھڑی میں مسجد پہنچے تو اس نے گویا کے ایک انڈا بھیجا پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے واسطے نکلتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو حارس بن مسکین ابن وحب عمرو بن حارس جلاح عبد العزیز ابو سلمہ بن عبد الرحمن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن بارہ گھنٹہ کا ہے جو بندہ مومن اللہ تعالی سے کچھ مانگے اللہ تعالی اس کو عنایت فرمائے گا تم لوگ اس کو عثر کے بعد آخری وقت میں تلاش کرو حارون بن عبداللہ یحیی بن آدم حسن بن عیاش جعفر بن محمد جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز جمعہ پڑھتے تھے پھر جس وقت ہم لوگ واپس آتے تو ہم لوگ اپنے اونٹوں کو آرام پہنچاتے حضرت امام محمد نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر سے دریافت کیا کہ کون سا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سورج کے زوال کے بعد ہی شعیب بن یوسف عبدالرحمن یعلا بن حارس یاس بن سلمہ بن اکواع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کرتے جس وقت ہم لوگ واپس آ جاتے تو دیواروں کا سایاہ نہ ہوتا تھا تاکہ ہم لوگ ان کے سایاہ میں قیام کر سکیں محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب سائب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اور عمر کے دور میں پہلی ازان جمعہ کی اس وقت ہوا کرتی تھی کہ جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا پس جس وقت عثمان کی خلافت قائم ہو گئی اور لوگ کافی تعداد میں ہو گئے تو انہوں نے جمعہ کے دن تیسری ازان کا حکم دیا پس وہ تیسری ازان تکبیر سمیت پہلی مرتبہ مقام میں زورا پر دی گئی پھر اسی پر عمل ہونے لگا محمد بن یاہیہ بن عبداللہ یا عقوب سوالح ابن شیحاب سائب بن یزید سے روایت ہے کہ تیسری ازان کا حکم حضرت قسمان نے دیا جس وقت مدینہ منورا ہمیں لوگ زیادہ ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں ایک ہی ازان تھی یعنی جس وقت امام ممبر پر بیٹھتا محمد بن عبدالعلا معتمر زہری سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت بلال جمعہ کے دن ازان دیتے تھے جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے تو تکبیر پڑتے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ ہمیں اسی طرح سے رہا محمد بن عبدالعلا خالد شعبہ عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص آئے اور امام خطبہ دینے کے واسطے نکل چکا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تحیہ المسجد کی دو رقت ادا کرے جمعہ کے روز عمرو بن سواد بن اسود ابن وحب ابن جریج ابو زبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت خطبہ پڑھتے تھے تو مسجد کے ایک ستون پر جو کہ خجور کی لکڑی کا تھا اس پر سہارا لگاتے یعنی ٹیک لگاتے جس وقت ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چڑھنے لگے تو وہ ستون بے قرار ہو گیا اور اس میں سے ایک آواز پیدا ہو گئی جیسے کہ اونٹنی کی آواز ہوتی ہے اور وہ ستون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرقت سے رونے لگا یہاں تک کہ اس آواز کو تمام مسجد والوں نے سنا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو گلے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا احمد بن عبداللہ بن حکم محمد بن جعفر شعباہ منصور عمرو بن مراہ ابو عبیدہ قعب بن عجراہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن حکم کو دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے خطبہ پڑ رہے تھے انہوں نے فرمایا ان کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لوگ جس وقت تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل دیکھتے ہیں تو وہ دوڑ جاتے ہیں اس جانب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں پس معلوم ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے محمود بن خالد عمر بن عبدالواحد یہیہ بن حارس ابو عشعس سنعانی عوث بن عوث سقافی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غسل کرائے اور خود غسل کرے جمعہ کے دن یعنی جمعہ کے دن اپنی عورت سے صحبت کرے جس کے نتیجہ میں وہ دونوں غسل کریں اور وہ شخص مسجد جلدی پہنچے اور امام کے قریب بیٹھے اور خاموش رہے بے ہوتاہ کلام نہ کرے تو اس شخص کو ہر ایک قدم پر ایک سال کے روزے اور عبادت کا عجر ملے گا وحب بن بیان ابن وحب مطاویہ بن سوالے ابو ظاہریہ عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص حاضر ہوا لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو سخت تکلیف پہنچائی ابراہیم بن حسن یوسف بن سعید حجاج ابن جریج عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے روز حاضر ہوا اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دو رقعات تحیہ المسجد پڑھ لی ہیں اس شخص نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو رقعات پڑھ لو قطعباہ لیس اقیل زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہے خاموش رہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس شخص نے بھی لغو کلام کیا کیونکہ خاموش رہنے کا حکم بھی نئی بات کرنے جیسے ہے کسی سے یہ کہنا کہ تم خاموش رہو تو یہ بھی کلام ہے عبد المالک بن شعیب بن لیس بن سعد جدی اقیل ابن شہاب عمر بن عبد العزیز عبداللہ بن عبراہیم بن قارز سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جس وقت تم خطبہ کے وقت اپنے ساتھی سے کہو کہ تم خاموش رہو تو تم نے بھی بےہوداہ کلام کیا اسحاق بن عبراہیم جدیر منصور ابو معشر زیاد بن قلیب عبراہیم القماہ خورساع زبی سلیمان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موج سے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن حکم کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرے پھر اپنے مکان سے نکلے اور نماز جمعہ میں حاضر ہو اور وہ خاموش رہے نماز ہونے تک تو اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے محمد بن مسنہ محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ ابو اسحاق ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حاجت کا خطبہ یعنی نکاح وغیرہ کا اس طریقہ سے سکھلایا الہمدللہ نستعینوہ ونستغفروہ آخر تک ترجمہ تمام تعریف ہے اللہ کی اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت مانگتے ہیں اور ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے اللہ کی اپنے قلوب کی برائی سے کہ جس کو اللہ تعالی راستہ دکھلا دے تو اس کو گمراہ کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے اور جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین آیات کریمہ تلاوت فرمائیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار سے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر دونوں کے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے اور تم ڈرو اللہ سے کہ جس کے نام پر تم مانگتے ہو اور تم ڈرو اس کے رشتہ ناتوں سے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور تم مضبوط بات کہا کرو امام نسائی نے فرمایا کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنا اور نہ عبدالرحمن نے حضرت عبداللہ سے سنا اور نہ عبدالجبار بن وائل نے اپنے والد حضرت ابن حجر سے سنا محمد بن بشار محمد بن جعفر شعباہ حکم نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے خطبہ پڑھا تو ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے جس وقت کوئی شخص نماز جمعہ کے واسطے جانے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص پہلے غسل کرے محمد بن سلمہ ابن وحب ابراہیم بن نشید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن شہاب سے جمعہ کے غسل کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ غسل مسنون ہے پھر بیان کیا کہ مجھ سے حضرت سالم بن عبداللہ نے نقل کیا اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کو ممبر پر بیان فرمایا اتباہ لیس ابن شہاب عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا جو شخص تم میں سے نماز جمعہ کے واسطے حاضر ہو تو اس کو غسل کرنا چاہیے دیگر روایت بھی ذکر فرمائی گئیں محمد بن عبداللہ بن یزید سفیان ابن عجلان قیاز بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران ایک شخص حاضر ہوا جو کہ خراب اور حستہ حالت میں تھا یعنی وہ شخص میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز سے فارغ ہو گئے ہو اس شخص نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو رقت پڑھ لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے حضرات کو بھی اس کی جانب توجہ کرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترغیب دلائی انہوں نے کپڑے ڈالنا شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو ان میں سے دو کپڑے دے دیئے جس وقت دوسرا جمعہ ہوا تو پھر وہ شخص حاضر ہوا اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی صدقہ کرنے کی اس آدمی نے ان دو کپڑوں میں سے جو کہ آئندہ جمعہ میں اس کو ملے تھے ایک کپڑا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا اب ہی پچھلے جمعہ کو یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا اس وجہ سے میں نے لوگوں کو اسے صدقہ کرنے کی ترغیب دی لوگوں نے کپڑے دیے جن میں سے دو کپڑے اسے دے دیے اس مرتبہ یہ آیا تو میں لوگوں کو پھر صدقہ کی ترغیب دے رہا تھا اس پر اس نے بھی انہی میں سے ایک کپڑا دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ اپنا کپڑا اٹھا لو خطیبہ حماد بن زید عمرو بن دینار جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے نماز تحییات المسجد پڑھ لی اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو اٹھو اور نماز ادا کرو محمد بن منصور سفیان ابو موسی اسرائیل بن موسی حسن ابو بکراہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھا حضرت حسن بھی آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ بہو علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی ان یعنی حسن کی طرف اور کہتے میرا یہ بیٹا سردار ہے شاید رب کریم اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان مسالحت کرا دے محمد بن مسنہ حارون بن اسماعیل علی ابن مبارک یاہیہ محمد بن عبد الرحمن ابنا حارساہ حارساہ بن نعمان سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے صورت آف سن کر یاد کی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اسے جمعہ کے دن ممبر پر پڑھا کرتے تھے محمود بن غیلان وقیع سفیان حسین فرماتے ہیں کہ بشیر بن مروان نے جمعہ کے دن ممبر پر دوران خطبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تو عمارہ نے انہیں تنبیح کی اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے زائد نہیں کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا محمد محمد عبد العزیز فضل بن موسی حسین بن واقد عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن حسین آئے دونوں نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور گراتے گراتے بوجہ بچپن چلے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انہیں دیکھ کر خطبہ روک دیا اور اتر کر انہیں اٹھا لیا اور پھر دوبارہ ہممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالی سچ فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال اور اولاد میں فتنہ ہے دیکھو میں نے انہیں دیکھا کہ اپنے کرتوں میں گرتے چلے آ رہے ہیں تو میں سبر نہ کر سکا یعنی گھبراہت ہوئی کہ کہیں گر کر چوٹ نہ لگ جائے اور میں نے خطبہ موقوف کر کے انہیں اٹھا اٹھا لیا محمد بن عبدالعزیز بن غزوان فضل بن موسی حسین بن واقد یحیی بن اقیل عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے اور لا یعنی گفتگو کم کرتے نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر دیتے نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے کام کر دینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے علی بن حجر اسرائیل سیماک جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک خطبہ دے کر بیٹھ جاتے اور تو بارہ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے اسماعیل بن مسعود بشر بن مفزل عبید اللہ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دو خطبے ارشاد فرماتے اور دونوں خطبے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے نیز ان دونوں خطبوں کے درمیان فصل کرتے یعنی ذرا دیر کو بیٹھتے محمد بن عبداللہ بن بزیع یزید یعنی ابن زریع اسرائیل سماک جابر بن سمراح فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بروز جمعہ قطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے پھر بیٹھ جاتے اور خاموش رہتے اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے اگر کوئی شخص تم سے یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ وآلہ وآلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے پھر کچھ دیر تشریف رکھتے اور دوبارہ کھڑے ہوتے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت فرماتے اور اللہ جل جلال ہو کا ذکر فرماتے علاوہ عزین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خطبہ اور نماز دونوں متوسط ہوتے یعنی نہ بہت چھوٹے اور نہ بہت طویل محمد بن علی بن میمون فریابی جریر بن حازم ثابت بنانی انس فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے نیچے تشریف لاتے تو جو بھی سامنے آ جاتا اس سے گفتگو فرماتے جب وہ اپنی بات پوری کر لیتا تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے اور نماز پڑھاتے علی بن حجر شریک زبید عبد رحمان بن عبی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز جمعہ دو رقت ہیں عید الفطر کی بھی دو رقت ہیں عید العزح کی بھی دو رقت ہیں اور سفر کی نماز بھی دو رقعات ہیں سوائے مغرب کے اور یہ پوری نماز ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی زبان مبارک سے امام نسائی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عبی لیلہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث نہیں سنی محمد بن عبد العلہ سنعانی خالد بن حارس شعباہ مخول شعید بن جبیر عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورة الف لام میم سجدا اور سورة دوہر کی تلاوت فرماتے پھر جمعہ کی نماز میں سورة جمعہ اور منافقون کی تلاوت فرماتے محمد محمد عبد العلا خالد شعباہ معبد بن خالد زید بن اقباہ سمراہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز جمعہ میں سورة اعلا اور سورة غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے قتباہ مالک زمراہ بن سعید عبید اللہ بن عبد اللہ زحاق بن قیس نے نعمان بن بشیر سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورة جمعہ کے بعد کون سی سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے نعمان بن بشیر نے کہا سورة غاشیہ محمد بن عبد العلا خالد شعباہ ابراہیم بن محمد بن منتشر حبیب بن سالم نعمان بن بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جمعہ کے دن سورة علا اور سورة غاشیہ تلاوت کیا کرتے تھے اور اگر کبھی جمعہ کے دن ہی عید بھی ہو جاتی تو دونوں میں یہی سورتیں تلاوت فرماتے قطعباہ محمد بن منصور سفیان زہری ابو سلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جمعہ کی ایک رقت مل گئی اس نے جمعہ پالیا یعنی اگر دوسری رقت میں بھی شامل ہو تو اس کا جمعہ ادا ہو گیا اسحاق بن ابراہیم جریر سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اسے چاہیے اس کے بعد چار رقعات ادا کرے قطعباہ ادا کیا کرتے تھے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر زہری سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی نماز کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن گھر واپس جا کر دو رقعتیں ادا کیا کرتے تھے عبداللہ بن عبداللہ یزید ابن حارون شعباہ عیوب نافع عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد دو طویل رقعات پڑھتے اور فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باعنیاہ دو طویل رقعات ادا فرمایا کرتے تھے قطعباہ بکر یعنی ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب میں کوہ تور پر گیا تو میری ملاقات قعب بن احبار سے ہو گئی ہم دونوں ایک دن اکٹھے رہے میں انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی احادیث سناتا اور وہ مجھے تورات کی احادیث بیان کرتے پھر میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا طلوع آفتاب ہونے والے دنوں میں سب سے اچھا دن جو جمعاہ کا ہے اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی اسی دن آدم جنت سے نکالے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کی وفات ہوئی اور یہی دن روز قیامت ہوگا کوئی جانور ایسا نہیں جو جمعاہ کے دن سورج طلوع ہونے تک قیامت کے خوف کی وجہ سے کان نہ لگائے رہے اسی دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس گھڑی نماز پڑھنے کے بعد رب زلجلال وال اکرام سے کچھ طلب کرتا ہے تو رب قدوس اسے ضرور وہ چیز عطا فرماتے ہیں قعب کہنے لگے ایسا دن تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے میں نے کہا نہیں ہر جمعہ کو ایسی ساعت آتی ہے چنانچہ قعب نے تورات پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سچ فرمایا یہ ساعت ہر جمعہ کو آتی ہے پھر میں وہاں سے چلا تو بسراہ بن ابی بسراہ غفاری سے ملاقات ہوئی انہوں نے دریافت کیا کہ ابو حریراہ کہاں سے آ رہے ہو میں نے کہا کوہ تور سے فرمایا اگر میری ملاقات آپ سے وہاں جانے سے پہلے ہو جاتی تو آپ ہرگز وہاں نہ جاتے میں نے پوچھا کیوں کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی زیارت کے لیے سفر نہ کیا جائے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس پھر اس کے بعد میری ملاقات عبداللہ بن سلام سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا میں آج کوہ تور پر گیا تھا وہاں میری قاب سے ملاقات ہوئی میں نے ایک دن ان کے ساتھ گزارا میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی احادیث بیان کرتا تھا اور وہ تورات کی روایات بیان کرتے رہے میں نے انہیں بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا سورج دلو ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے اسی دن آدم کی پیدائش ہوئی اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے اسی دن ان کی توبہ کو اللہ جل جلال اللہ نے شرف قبولیت بکشی اسی دن ان کی وفات ہوئی اور قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی اور انسان کے علاوہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے دن آفتاب طلوع ہونے تک قیامت کے ڈر کی وجہ سے اسی طرف متوجہ نہ رہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص اس میں نماز ادا کرے اور اللہ جل جلالہ سے کوئی چیز طلب کرے تو اللہ تعالی اسے ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں قعب کہنے لگے وہ دن تو سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے عبداللہ بن سلام کہنے لگے قعب جھوٹ بولتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد قعب نے تورات کو پڑھ کر دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا ہے یقینا ایسی گھڑی ہر جمعہ کو آتی ہے اس پر عبداللہ فرمانے لگے قعب نے سچ کہا اور مجھے اس ساعت کا علم ہے میں نے کہا میرے بھائی پھر مجھے آگاہ کرو انہوں نے کہا غروب آفتاب سے پہلے جمعہ کی آخری گھڑی ہے میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جو شخص اس ساعت کو نماز میں پائے لیکن اس وقت تو نماز ہی ادا نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کیا تم نے یہ فرمان نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک نماز ادا کی اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا تو گویا وہ حالت نماز میں ہی ہے میں نے کہا کیوں نہیں کہا تو پھر یہ بھی اسی طرح ہے محمد بن یاہیہ بن عبداللہ احمد بن حنبل ابراہیم بن خالد رباح معمر زہری شعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالی سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ چیز لازم عطا کرتا ہے عمرو بن زراراہ اسماعیل ایوب محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوران نماز اس ساعت کو پالے اور پھر اس میں اللہ جل جلالہ سے کوئی چیز طلب کرے تو اللہ تعالی اسے ضرور وہ چیز عطا فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم فرماتے تھے کہ یہ ساعت چند گھڑی کے لیے ہے یعنی مختصر ہے